یہاں پر اب ہے دوبے تو مہراش رہریانہ اور جھارکھن بھی میں جوڑوں ابھی اتر پردیش کی بات نہیں کرنا ہوں سنسد کی آر پار تو ابھی فیلال اس پر ورام لگا ہے پر اب یہ چناوی جو بگلپ اب پھونک دیا جائے گا اگلے پندرہ بیس دنوں میں شنکھنات کیا کہتا ہے دیکھیں سنجیہ جی نے جو کہا ہے اس سے پہلے جو آدھرنی پربو چاولہ نے کہا ہے میں ان کے شبدوں سے اور ان کی بھاوناؤں دونوں سے سہمات ہوں اس میں ایک اور ایک بات اپنی طرف سے جوڑ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آرتھک پرشن ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور دریند موڈی کے ہاتھ سے کھسک گیا ہے اور اس کو دوبارہ اپنی جکڑ میں لینے کی ان کی طرف سے کوئی کوشش بھی نہیں دکھائی پڑ دائی ہے آپ نے بجٹ سے شروعات کی تھی میں یہ کہتا ہوں اور وہ کچھ بھی کہتے رہے ہیں ابھی ریزر بینک کا ابھی بالکل تاجہ سروے جو آیا ہے جو ریزر بینک ہر دو مہینے بعد کرتا ہے وہ اس کے آنکھلے کیا کہتے ہیں اس کے آنکھلے کی کہتے ہیں وہ بھوکتاؤں کا ارتھوبر درستہ پر کتüzik بھروسہ ہے وہ بھروسہ بتاتا ہے کہ پچھلے چھ مہینے سے ہر دو مہینے بعد میں ریزر بینک کو پتا چلتا ہے کہ لوگوں کا بھروسہ کم ہو رہا ہے لگاتار کم ہو رہا ہے کیوں کم ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری آمدنی گھٹ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں روجگار کی قلت ہے لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے بھئی آج کی ایک اخبار کی ہیڈ لائن تھی فرن پیج کی خبر تھی کی مہاراشترہ میں بارہ سو کے قریب نوکریوں کے لیے سوالہ خورتوں نے وہاں پہ ہاں سوالہ خورتوں نے وہاں پہ بگتر مچ گئی ہم نے بڑوچ میں یہ ہوتے دیکھا ہم نے ممبئی میں ہوتے دیکھا لخنو وہ دیکھا لخنو وہ دیکھا تو یہ جو استحتی ہے یہ بتاتی ہے کہ نہ اس ارتفرستہ کے پاس لوگوں کو روزگار دینے کی چھمتا ہے نہ مہنگائی کی روک تھام کرنے کی چھمتا ہے نہ لوگوں کی گھٹی ہوئی آمننی کو بڑھانے کی چھمتا ہے جب ایک بار ایسا ہو جاتا ہے اور استعاپت ہو جاتا ہے یہ اور دکھائی نہیں پڑتا کہ اس کے اندر کوئی پریورتن ہوگا یا یہ پرستیتی الٹے گی اس کے بعد میں سرکار لگاتار متواتے الوپنی ہونے کے لیے اکشپت ہو جاتی ہے کارپر ایئر کے آرٹیکل کا بھی ذکر کیا کارپر ایٹ ورل سیدھے سیدھے سرکار سے دو دو ہاتھ کرنے کو کبھی تیار نہیں ہوگا وہ آرٹیکل جو چھپا نام نہیں لیا گیا کارپر ایٹ گھرانوں کے جو مٹھا دیش ہیں پر سب کا یہ کہنا میں ایک کو بھی نہیں دیں گے اس کا مطلب کوئی باپچیت کوئی قدم تالتا ہوئی نہیں جب سوامی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جو سبسیڈیاں دی گئی ہیں آپ کسی کو روزگار دیں گے انہوں نے صاحب کا ہم کسی کو روزگار نہیں دیں گے ہم اس آدھار پر روزگار نہیں دیتے ہیں تو خاکہ تو کوئی تیار ہی نہیں کیا گیا کوئی تیار نہیں ہے اگنی ویر بھی جڑ جاتا ہے اس میں ہر چیز جڑ جاتا ہے اب اگنی ویر پر سمیقشاہ کی بات آگی دیکھیں میں تو اس بات میں میں تو مانتا ہوں کہ جو دو ہزار چوبیس کے چناوی نتیجے ہیں لوگ سبا کے ان کے پیچھے آرثک مددہ ہے بھارتی انتہ پارٹی نے اپنی پوری چناوی مہم کے دوران اس کو سویکار کرنے سے انکار کیا انہوں نے کبھی بھی بیروزگاری اور مہنگائی کو مددہ مانا ہی نہیں بجٹ میں بھی مانا ہے تو یہ کہہ دیا کہ سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے روزگار بڑھانا یہ نجی چھیتر کی ذمہ داری ہے اور نجی چھیتر کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہاں کی پرسنی آلے اس پر علاق سے چرچہ ہو سکتی ہے نجی چھیتر نویش کیوں نہیں کرتا روزگار کیوں نہیں پیدا کرتا نجی چھیتر نے کب نویش کیا تھا کب نویش ہاتھ کیچا یہ باقیدہ تطھ ہیں اور موجود ہیں ایک ہوتا ہے آدمی ناراض ہو جائے نیرجہ چودری نے بھی پربو نے بھی یہ اشارہ کیا ایک تھکان ایک فٹیگ فیکٹر آ رہا ہے پر وپکش کیا کچھ وکلپ دے پا رہا ہے وپکش کو ابھی وکلپ دینے کی ابھی ایک ہوتا ہے کہ آدمی ناراض ہو کر آپ کی بات کرنے لگ جائے پر وہ بھروسہ تب کرے گا جب آپ کچھ توس دے پائیں دیکھیں کانگریس کے گھوشنہ پتر کو یاد کیجئے چناؤں ختم ہو چکا ہے گھوشنہ پتروں کو یاد کرنے کا زمانہ ابھی ہے نہیں لیکن جب آپ نے کہا کانگریس کا گھوشنہ پتر کہتا ہے کہ ہم ایک نئی طرح کی ارثوستہ بنانا چاہتے ہیں اس نے اس کو ایک نام بھی دیا ہے ارثوستہ کو اگر کانگریس ستہ میں آ جاتی تو کانگریس میں جو وائدے کیے تھے ان وائدوں کو پورا کرنے کے لیے آرثک پرکریا میں کانگریس کو بہت بڑا سنشودن کرنا پڑتا اگر نہیں کرتی تو ان وائدوں کو پورا نہیں کر سکتی تھی نہیں آ تو ایک اور کمال بھی ہو رہا ہے کچھ لوگ عدالت چلے گئے وہ کھٹا کٹ کھٹا کٹ ساڑھے آٹھ ہزار روپے دینے تھے جی دو دیکھیں نیریٹر اس وقت ہواواجی والی باتیں اس وقت کامیاب ہوتی ہیں پر مہاراستو حریانہ کے نتیجے کیا کہیں گے کیا اثر ڈالیں گے اگر مہاراستو حریانہ میں بھاجپا ہار گئی اگر مہاراستو حریانہ میں بھاجپا نے اچھے نتیجے نہیں نکالے تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جو انڈی اے سرکار کے سائیوگی دل ہیں وہی بھاجپا کے ساتھ اپنے سمندوں پر پنروچار کرنے لگیں گے اس کے بعد دلی اور بیہار کا چناؤ ہے اگلے سال میں اور وہ چناؤ بھی بھارتی انتہ پارٹی اگر اس میں کمزور ثابت ہوتی ہے تو مجھے سرکار کا بہوش بہت دنجول نہیں دکھائی پڑ جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے